بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی سے میری ایک دعا ہے کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے میرے کام کو آسان کر دے میری زبان کے اندر جو گرا ہے اس کو کھول دے تاکہ میری بات لوگ سمجھ سکے اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ کے کومنٹس آپ کے کٹیسزم آپ کی دعاوں کا میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ اور آپ کے میرے مہمان کو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر زفر بنگے صاحب زفر بنگے صاحب ویلکم ٹو دو پروگرام سر اسلام علیکم حیدر بہت شکریہ والیکم اسلام سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا سر تین بہت بڑی خبریں ہیں اس پر آپ کا تجزیہ لینا ہے ایک تو نیب کیس جو چل رہا ہے وہ آخری مرائل پر پہنچ گیا ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا اس میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہوئی کہ خواجہ حارس نے عمران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی میں نئے نیب کی امنڈمنٹس کے تحت اگر میرے مجھے کوئی چھوٹ ملتی ہے میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور آپ اس فیس کا کیس کا فیصلہ کریں یہ بہت دوسرا آسم منیر نے کاروباریوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور بہت عجیب قسم کی باتیں کی ہیں وہ چیز ہے اور تیسرا یہ جو سیول ڈسیبیڈینس اور راولہ کوٹ کا جو ایک واقعہ ہے وہ میری نظریں بہت خطرناک اکاسی کرتا ہے تو بسم اللہ کر کے سر آگے چلتے ہیں پھر بیچ میں سوال اور پوچھتا جاؤں گا جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر بھائی قبل اس کے کہ میں ان پر کومنٹ کروں میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے جس دعا سے ابتدا کی یہ بہت ہی پیاری دعا ہے سورہ تاہا کی اور یہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائے اور اس کو اللہ کا پیغام دے اور اس کو اللہ کی طرف راغب کرائے تو موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کی کہ اللہ میں نے تو مصر میں قتل کیا تھا دانستہ طور پر نہیں نادانستہ طور پر لیکن پھر بھی مجھ پر قتل کا الزام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان جو ہے وہ رکتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھو آیت سے شروع کل رب شراخلی صدری کہ اللہ میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے میری زبان کھول دے تاکہ میری لقنت جو ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے یعنی اتنی پیاری دعا ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ کئی مواقع پر لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے اور واقعی انسان پر جوہاں ایک رکت ستاری ہو جاتے اس پیاری دعا سے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ جو آج کا جو پروگرام ہے اس دعا سے اس کی ابتدا کی یہ دعا یہ اوپر جو کالا ہے نا گولڈن یہ اس طرح جی جی بہت ہی پیاری بیٹی نوہ میری ایک خاتون ہے انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا اور میں تو جس دن سے آئی ہے تو واقعی رکت آ جاتی ہے جی الحمدللہ الحمدللہ دوسری بات جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں ہمارے پیچھلی ڈسکیشن میں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو کو سکندر مرزا نے اپنی کیابنٹ میں لیا تھا اس کے بعد اس نے خط لکھا تھا ایک ویور نے اس کی تصحیح کی تھی جو میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بتایا کہ سکندر مرزا نے ظلفکار علی بھٹو کو اپنی کیابنٹ میں نہیں بلکہ اس کو یونائٹیڈ نیشنز کی ڈیلیگیشن میں شامل کیا تھا تو میں اس ویور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری تصحیح فرمائے بہت ہی امدہ ان کا وہ تھا ان کی بات تھی اور بھٹو کو ظاہر ہے کہ ایوب خان نے اپنی کیابنٹ میں لیا تھا اس کی تفصیح ہے لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں آج کل کے جو آپ نے موضوعات بیان فرمائے سب سے پہلی تو بات ہے جو کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ نیب قوانین کے ترامیم میں اور کل تک امید ہے کہ اس پر فیصلہ آ جائے گا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس بندیال نے یہ بیان دیا کہ تو یہ ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ ایکشلی ہوتا کیا ہے لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ یہ جو ترامیم پچھلی حکومت نے نیب کے قوانین میں انٹروڈیوس کیے تھے وہ بیسیکلی اپنی چوری اور دھونس اور جو بدماشی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی یہ کتنا مزاق ہے قانون کے ساتھ کہ آپ قانون آج پاس کرتے ہیں اور آپ کے جو جرائم ہیں جو دس سال پہلے ہوئے تھے یا اس سے پہلے ہوئے تھے ان کو آپ ماف کروائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی قانون جو ہے وہ ریٹرو ایکٹیو نہیں اپلائے ہو سکتا قانون اگر آپ نے پاس کیا بھی اور حالانکہ یہ بلکل بلکل بھونڈا سا وہ حرکت کیا انہوں نے قانون جو ہے آپ اگر پاس کریں بھی تو اس کا اطلاق اس کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے کے حالات پر نہیں ہو سکتا وہ جناب اس کو لیے پھر رہے ہیں بات ظاہری بات ہے کہ وہ سب چور اچکے بدماش ڈاکو لٹھے رہے ہیں وہ گھنڈا گردی میں لگے ہوئے ہیں اپنی جو ہیں کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے فائیو ہنڈر میلین روپیز سے کم کا غبن کیا جیسے کہ فائیو ہنڈر میلین روپیز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی کیا کتا مزاق ہے کس قوم کے ساتھ کہ جناب آپ اس سے زیادہ کریں تو اس وقت تک آپ اگر فور ہنڈر نائن پوائنٹ نائن نائن ملین تک کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی it's unbelievable کہ جس کے سن کے یہ حرکتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ ہمارے جو جد صاحبان ہیں وہ کچھ حوصلہ کریں اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے اور انصاف فراہم کریں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے وکیل خواجہ حارس نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ میرا معاقل جو ہے وہ ان amendments کی کوئی جو ہے نا وہ چھوٹ نہیں چاہتا فائدہ نہیں he does not want any benefit from these amendments وہ تو چاہتا ہے کہ قانون میں جو کچھ بھی ہے اور آئین میں جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق یہ کاروائی چل سکے میں صرف یہ کر دوں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی جو judgment ہے two one آئے گی منصور علی شاہ descent کریں گے اور اپنا جو ہے اجازہ لیسن اور عطا بندیال فیور میں دیں گے لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے لیکن اب یہ اس پر depend کرتا ہے کہ جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیکٹیشن دے رہے ہیں زیارہ آرمی اور آرمی کہ ٹاپ کمانڈ جو ہے آسیم منیر یہ لوگ ہی اپنی اپنی منمانی کروا رہے ہیں اگر انہوں نے جسٹس بندیال اور دوسرے جج پہ ان ججز پر پریشر ڈالا تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جسٹس بندیال جو ہیں جاتے جاتے اپنا کریئر جو ہیں وہ اور اپنا اپنی جو لیگیسی ہے اس کو تباہ نہ کریں بلکہ ایسے ڈبے تو خیر بہت ہے چھوٹا سا اقدار دوتے جائیں گے باقی پتہ نہیں کرتے کا کیا ہر ہوگا جاتے جاتے بھی اگر کوئی ایک صحیح کام کر جائیں تو اس سے ان کے جو باقی جو کتاہیاں ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ حد تک لوگ بھول جائیں گے لیکن یہ کہ یہ ہر اقدار ہے کہ ہر ایک کے اس پر کردار پر منحصر ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو خیر یہ تو یہاں کی بات ہوئی دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ آسیم منیر کی ملاقات ہوئی تھی یہ بزنسمن سے مجھ اتا حیرت ہوتی ہے کہ معلوم نہیں یعنی میں تو آسیم منیر کو اتنا نہیں جانتا ہوں آپ بہتر جانتے ہوں گے آپ آپ کا تعلق فوج سے رہا ہے تو لیکن یہ کہ جو کچھ میں نے پڑا ہے یا سنا ہے وہ کوئی ایکنومک ایکسپرٹ تو نہیں نہیں ہے مجھے لگتا اور پتہ نہیں کہ وہ کیسے دعوے کر رہا ہے کہ جناب پچھتر بلین ڈالرز آنے والے ہیں ملک میں جب میں یہ بات جب میں یہ پڑا اور سنا تو مجھے وہ سیمیل بیکٹ کا ایک پلے ہے جس کا ٹائٹل ہے ویٹنگ فور گوڈو یہ میں نے انگلینڈ میں یہ پلے جو ہے پڑا تھا ہمارے کورس کا بہت ہصہ تھا تو اس میں وہ بتاتے ہیں سیمیل بیکٹ جو ہے دو ٹرامس ہوتے ہیں ایک کا نام ولاڈی میر ہوتا ہے دوسرے کا نام ایسٹرگن ہوتا ہے یہ ہوملیس لوگ ہوتے ہیں تو وہ بینچ پہ ملتے رہتے ہیں گھرورت تو ان کا ہے نہیں تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو کہتے ہیں جی وی آر ویٹنگ فور گوڈو اب گوڈو کو ڈیفائن نہیں کیا کہ گوڈو ہے کیا چیز کو کچھ چیز اگزسٹی نہیں کرتا بندہ کوئی اگزسٹی نہیں کرتا لیکن یہ کہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک فکٹیشنس کریکٹر ہے تو یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ جو سیونٹی فائی بلین ڈالرز ہیں ویٹنگ فر سیونٹی فائی بلین ڈالرز سو بلین سر سو بلین سر سو بلین کہتا ہے پچیس بلین میں سعودی عربیہ سے یہ اتنا لوگ مجھے کہتے ہیں ڈھکن مت استعمال کر لیں میں اب کیا کروں یا لڈو کہوں گا ایک مجھے لوگ نے کہا کہ سر آسیم منیر اس لڈو بنانے والا حلوائی ہے جس کے پاس سب سے بڑی لڈو کی دکان ہے اور جو چھوٹے چھوٹے لڈو والے بنانے والے ہیں وہ اس کے پاس آکے کہتے ہیں کہ یہ جو بیکریہ ہیں نا جو بڑے اچھے ریفائنڈ کےک بسکٹ ہیں ان کو تباہ کرو اس لیے کہ ہمارے لڈو بیچنے دو ورنہ ہمارے لڈو نہیں بیکیں گے اور تمہاری لڈو کی فیکٹری بھی بند ہو جائے گی تو یہ جو کاروباری اس کو ملے ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے لڈو بنانے والے ہیں جو سب سے بڑے لڈو جو کو بدماش ہے کہ یہ تم یہ کامپلیکس جو کہتے ہیں جی اس سے سمپل میں ڈیفینیشن آپ کو نہیں دے سکتا کہ یہ سارے چور اچھکے بدماش کاروباری جو ہیں یہ سب سے بڑے پاکستان کے بدماش کے پاس گئے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بدماشی ہیں نا یہ اچھا کریں آپ ان کو مار رہے ہیں حالانکہ دو سب سے بڑے بدماش جو اس سے چھوٹے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نوازری بھی بہار ہے اور زرداری بھی بہار سر جی بالکل دیکھیں اگر ظاہر ہے کہ بزنسمن کو تو اپنے ہی پاکٹ سے انٹرسٹ ہے ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اور لوگوں پر کیا تباہی ٹوٹتی ہے ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جو بزنسمن ہیں یہ نہ تو ٹیکس دیتے ہیں اور وہ یوں کرتے ہیں کہ رشوتیں دے کر اپنے آپ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور سب ہر قسم کی بدنوانی کرتے پھرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں نے کیسے تسلیم کر لیا کہ واقعی سعودی عربے سے پچیس بلین ڈالر آئیں گے یا یو اے ایسی پچیس بلین ڈالر آئیں گے یا قطر اور کوئیت اس کے بعد ان سے میں قطر کوئیت بہرین سے پچاس بلین لے کے آوں گا میں شاہدت اللہ آپ سو بلین لے کے آ جاؤں گا آپ کے یہ کوئی یہ کوئی دادا گیری ہے یار کہ وہ جا کر ان کو کہیں کہ جی اتنے پیسے دو ورنہ ایسی کی تحسی کر دوں گا وہ تو ان سے امریکہ بھی پیسے دنے ساتھ سے زور بھائی دادا گیری کی ہے کہتا ہے میں نے ایم بی ایس کو کہا میں نے ایم بی ایس کو کہا پچیس بلین لے رہا ہوں اس میں سے دس بلین فورن ایکسچینج کے لیے باقی جو پیسے تمہیں واپس ہوں گے وہ روپے میں ہوں گے سمجھ گئے تمہیں ایم بی ایس میرے دو ایکانومس سے بات ہوئی کر وہ کہتے ہیں ہیدر مہدی ہمیں یقین ہے کہ یہ بندہ ڈیلوجنل ہے یہ پاگل ہے کہتا ہے یہ جو ریفائنری کی بات کر رہا ہے یہ انیس سو نوے کی دہائیوں سے چل رہی ہے دو ازار ساتھ میں مشرف کے زوانے میں سائن ہوئی کبھی تک یہ خلیفہ پوائنٹ کہتے ہیں سر یہ پارکوں کی ریفائنری ہے اس میں بار بار ہوتا ہے کبھی سعودی ریبیا کہتا ہے پانچ بلین ڈالیں گے عمران کے زمانے میں کہا دس بلین ڈالیں گے اب پھر شاید انہوں نے کوئی کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں گیرنٹی دوں گا سب کو یو اے ای کو سعودی کو بہرین کو قطر کو کوویت کو کہ تمہاری انویسمنٹ سیف ہے اس کی فوج اس کے پیچھے اس کا باب بھی گیرنٹی نہیں دے سکتا سر یہ کیا سمجھتا ہے یہ تو شورٹس لیو آرمی چیف ہوگا اس کا باب بھی گیرنٹی نہیں دے سکتا یہ کس یہ کس پتہ نہیں کونسی دنیا میں پھر رہا ہے سر سوری میں آپ کی بات انٹرپ لگتا ایسے ہے کہ واقعی ان کو جو ملکی حالات ہیں ان کا کوئی بھی ان کے کوئی سوجبوج نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں دیکھئے پچھلے کئی دنوں سے یہ جو بجلی کے بلوں کے وجہ سے جس میں جو ہوش ربا جو اضافہ ہوا ہے اور لوگ احتجاج میں نکل آئے ہیں وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس ہی کچھ نہیں رہی اب وہ لوگ جو ہیں یہ بجلی کا بل ادا کریں اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں اتنا ظلم ہے کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے اور یہ کاکر صاحب نے کل بیان داخ دیا تھا کہ نہیں جی لوگوں کو بجلی کے بل دینے ہی پڑیں گے اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم قانون پاس کر رہے ہیں ان کو ہم یہ اس کو بجلی چوری کے مد میں لے کے آئیں گے یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے ان لوگوں کی ان کی پتہ نہیں کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کرے یہاں تو عوام کی خدمت کرنے کی وجہ ان پر الٹا دھونس چمائے جا رہا ہے ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب تمہیں کرمینل تم پر کرمینل چارجز لگائیں گے دیکھیں میں تو جو دیکھ رہا ہوں یہ بالکل مکمل طور پر واضح ہے کہ اگر لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بجلی کا بل ادا کریں یا اپنے بچوں کا پیٹ پالیں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے کیونکہ یہ ان کی پہلی سب سے پہلی ترجیح ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کون والدین ہے جو اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھ سکتا ہے یعنی ایسی عجیب و غریب ان لوگوں نے ایک situation develop کر لی ہے اور اب یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں یعنی millions of لوگ جو ہیں poverty میں چلے گئے پہلے تو مثلا جس کو ہم کہتے تھے غریب لوگ up the middle class بھی poverty میں چلی گئی ہے اور اس کے اثرات چاروں طرف نظر آ رہے ہیں مثلا اب lawyers بھی جو ہیں اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں تاجران بھی شامل ہو رہے ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اب عام آدمی کی زندگی پر اس بری طرح متاثر ہو رہا ہے کہ وہ اب اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہی وجہ ہے دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں راولہ کوٹ میں ایک گاؤں میں لوگوں نے کہہ دیا ہے وہ آپ کو کہ لے جاؤ اپنے یہ میٹر 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 ہمیں نہیں چاہیے تمہاری بجلی اور اپنے یہ کھمبے اور وائریں جو ہے ہماری زمینوں سے ہٹا دو چالیس سال سے تم نے یہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں ہماری فصلیں تباہ کر دیں ہمارے فروٹ کے بہغات تباہ کر دیں ہم چالیس سال کا تم سے قرائے لیں گے ان چیزوں کا اب یہ اوپن ریبیلین شروع ہو گئی ہے کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اور یہ سلسلہ بڑے گا کم نہیں ہوگا کیونکہ لیکن زندگی کو جین اپنی جینے کی فکر پڑی ہوئی ہے وہ زندہ رہنے کی وہ خواہش رکھنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر کیونکہ واقعات ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے خود کشیاں کی ہے اپنے بچوں کی وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے تو یہ یہ حالات جو ہیں اس تیزی سے بگڑ رہے ہیں کہ یہ نہیں سنبھال پائیں گے پتہ نہیں کہ یہ کونسی دنیا میں رہتے ہیں چاہیے کواکڑ صاحب ہوں یا آرمی کے وہ لوگ ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ totally detached from reality ہیں کوئی state بھی جو ہے ان حالات میں نہیں پنپ سکتا اور پھر دوسرے طرف آپ دیکھئے کہ جناب ایک بلین ڈالر کی خاطر انہوں نے آئی ایم ایف کی جو conditions وہ کی ہیں اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں پھئی عوام کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے یہ تو بنیادی طور پر یہ جو اوپر elite class بیٹھی ہوئی ہے اگر ان کے جو مراعات ہیں وہ ختم کر دیا جائیں ایٹین بلین ڈالرز کا جو نا سالانہ ان کو مراعات ملتے ہیں ایٹین بلین ڈالرز یہ شعب شاہین نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا مفت ان کو مفت بجلی ملتی ہے ان کو مفت جہاں پیٹرل ملتا ہے ان کو مفت گاڑیاں ملتے ایک نہیں دو دو گاڑیاں تین تین گاڑیاں مفت ان کو ناکر ملتے ہیں حکومت سے ان کی تنخواہ دیا مفت ان کو گھر ملتے ہیں ارے بھئی کس خوشی میں تم نے کون سے تیر مارے ہیں تم نے کون سے اس ملک کی خدمت کیا جو تم یہ مفت کی چیزیں کھائے چلے جا رہے ہو کسی بھی ملک میں یہ میں نے نہیں دیکھا نہ میں نے سنا ہے نہ یہ امریکہ میں ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے سب سے بڑی ایکانومی ہے نہ چانہ میں دیکھا ہے سیکنڈ بیگسٹ ایکانومی نہ جپان میں تھرڈ بیگسٹ ایکانومی کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے یعنی یار میں تو آپ کو بتا دوں یہیں کینیڈا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے منسٹرز وغیرہ جو ہے اپنی گاڑی چلا کر لاتے ہیں کوئی نہیں کہ چاروں طرف پولیس کی سائرنز پوپ آ کر رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں گو ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں بس میں بیٹھے ہوتے ہیں exactly کہ کوئی مطلب ہے کن بھانجا بتی جا بیٹھا وغیرہ وہ بھی سنا پروٹوکال لیے چلے جا رہا ہے اوفیشل گاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہے کہ کس خوشی میں یعنی یہ کیا مزلاق ہے اس ملک کے ساتھ کیوں ان لوگوں تم اتنا رگڑا دے رہے ہو تو دیکھیں دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے جو کہا کہ اگر ان کی یہ ایٹین بلین ڈالرز کے سالانہ مراعات ختم کر دی جائیں تو ایٹین بلین ڈالرز کی ریکاوری ہوگی یا کم اس کم بچت ہوگی دوسری بات جو ہے دیکھیں ایران کے ساتھ پاکستان نے دو ہزار بارہ میں تیل تیل اور گیس کا معاہدہ کیا تھا تھی وہاں سے پائپ لائن جو بچھائی تھی ایران نے اپنی سیکشن میں پائپ لائن بچھا دی تھی دو ہزار چودہ میں اس پائپ لائن پہ کام شروع ہونا تھا پاکستانی سائٹ پہ جناب یہ ہمارے خاکان عباسی صاحب قطر پہنچ گئے اور قطر کے ساتھ ڈیل کر کے ایل این جی تھرٹی پرسنٹ ایکسٹرا پرائز پر اور ڈو بلین ڈالرز کی رشوت لے کے کھا گئے یہ تو چور و چکے ڈاکول اٹھے رہے جو ہیں ابھی بھی اگر ایران سے تیل اور گیس لی جائے ایران میں تیل کی قیمت جو ہے پر لیٹر تقریباً تیس روپے بنتی ہے اگر آپ اس پر پرسپورٹیشن کاؤسٹ بھی لگا لیں اس کے اوپر باقی بھی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ بھی لگا لیں پھر بھی مشکل سے اس کے ٹوٹل قیمت ہنڈرڈ روپیز پر لیٹر بنتی ہے پاکستان میں اگر ایران سے لی جائے یعنی سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا لیکن یہ جو ہیں یہ تو امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کے غلام در غلام ہیں کمبخت ان کو تو امریکہ کے اشیروار کے بغیر جینا ہی ان کا حرام ہے یہ تو سمجھتا ہے کہ امریکہ کو ناخش نہیں کرنا وہ نہ پتہ نہیں کونسی قیامت ٹوٹ پڑے گی آسمان ٹوٹ پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا دنیا کے اتنے ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا بھاگ جاؤ دوڑ جاؤ تم تمہاری داتا گیرے ہم نہیں مانتے یہ اتنے ڈرپوک بغیرت لوگ ہیں کہ جناب بس کسی حالت میں انہوں نے امریکہ کو ناخش نہیں کرنا ہے اور یہ جناب امریکن ایمبیسیڈر کو دھندناتے پھر رہے ہیں جس سے چاہے مل رہے ہیں ارے یار کیا مزاق ہے کون سے ملک کا ایمبیسیڈر جو ہے ہر جگہ جا کر ملتا ہے اس کی جرد جا کر ملتا ہے آئی جی پنجاب کو بھی ابھی مل رہا ہے نظر لگائیں یعنی کیا اس کا تعلق کیا ہے ایک ایمبیسیڈر کا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اللہ یہ کو کہے کہ بدماشی کرتے چلے جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں میرا جو اس کے اوپر تجزیہ ہے نا سر یہ مل بیسکلی یہ راہ ہے وہ اس نے ایک اسیسمنٹ کر کے رپورٹ بیج دی ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آیا پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ یہ جو فیز ہے اس پر قبضہ کر سکیں گے کابو کر سکیں گے یا نہیں یہ میرا میرا تجزیہ ہے تو اس لیے وہ جا کے مل رہے ہیں ان سے خبریں لے رہے ہیں ای سی پی کے پلان سن رہا ہے آئی جی پنجاب کے سن رہا ہے اس کو پتا ہے پنجاب سب سے امپورٹنٹ ہے میرا یہ اسیسمنٹ بکوز مجھے لگتا ہے انہوں نے اسیس کرنا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ چلے یا ہم اب جو ہے نا کوئی اور دوسرا گھوڑا ڈھونڈے مجھے یہ لگ رہا ہے تو آسے منیر میری نظر میں ویک وکٹ پہ ہے بکوز یہ اسیس کر رہے ہیں بکوز ان کو فوج کی طرف سے اسیسمنٹ مل رہی ہے کہ آسے منیر کی کوئی سپورٹ نہیں ہے فوج میں ماں سوائے لیفٹنٹ جنرلز میں چند چپ ہیں یہ اب ٹارگٹ کر رہے ہیں آسے غفور کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آسے غفور نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی لیکن ایک عام تاثر ہے فوج میں کہ آسے غفور اس سے ناخش ہے اس کی حرکتوں سے تو یہ میرا خیال ہے یہ جو سمگلنگ کی آپ نے بات کی ہے نا ابھی ایران کے تیل کی اور وہاں سے جو سمگلنگ وہ لیتے وہاں سے تیس پہ بیشتے یہاں ہیں ڈائیسوں میں جو سمگلر ہے وہ اتنا پیسہ کماتے تو آسے غفور کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ بلوم کا میرا یہ نظریہ ہے لیکن سر اور آسے غفور کو میرا لگتا ہے کہ اس کے برے وقت آنے والے ہیں جس طرح سلمان فیاض غنی کو غیب کروایا اور اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے سر یہ ذرا فائنیچل ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے بڑا انٹریسٹنگ آرٹیکل ہے سر میں اس کی سوری ہے میں پہلے بینر تھوڑا سا ریموو کروں کہ لوگوں کو یہ یہ نظر آجے سر یہ یہ آرٹیکل بڑا انٹریسٹنگ ہے زور بھائی یہ فائنیچل ٹائم میں لکھا کہ جی بہت غصہ ہے لوگوں کو کوسٹ آف لیونگ پہ پولٹیکل ٹرمائل پہ پھر کہتے ہیں جی ڈپلومیٹس نے کہا ہے کہ یہ جو حکومتی اپوزیشن ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا خاص طور پر عمران خان کو پھر لکھتے ہیں کہ جی عمران خان ڈینائی کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ایسی چیزیں ہیں لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ آخری پیرا گراب میں یہ دو لائن لال لکیروں کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سینئر ویسٹن آفیشل کہتا ہے کہتا ہے ہمیں خوف ہے کہ یہ جو سیول ڈیسویڈینس ہے یہ عمران کے فائدے میں ہوگی خاص طور پر اگر حکومت یہ بل کے ادائیگی کے جو پیسے ہیں ان کو کم نہ کرے اور یہ جو پروٹسٹس ہیں یہ بڑھتے رہے سر آپ ذرا یہ ذرا یہ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کی مطلب یہ وہ کہتا ہے غلطی سے اس کے موہ سے نکل گیا کہ ہمیں خوف ہے کہ یہ عمران خان کے فائدے میں نہ ہو جائے یہ تو یہ تو اس اس کو پڑھنے سے چونکہ فائننشل ٹائمز میں لکھا ہے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بریٹش ہائی کمیشنر نے جو خاتون آئی ہیں جانٹ میریٹ جو ہے یا جین میریٹ جو بھی فرس نیم ہے اس کا اسی نے جو ہے نا یہ فائننشل ٹائمز کو دیا یہ ایک عام وہ ہے جو جنرلس ہوتے ہیں جو رپورٹس وغیرہ لکھتے ہیں وہ چونکہ سپیسیفکلی آئیڈنٹیفائی نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کو ایک نیوٹرل ٹرم میں کہہ دے دیں گے جی ویسٹرن ڈپلیمیٹس نے ہمیں یہ بتایا ہے یا ویسٹرن افیشلز یہ کہتے ہیں تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہی اس نے جو بریٹش ہائی کمیشنر جو ہے جو نئی نئی پاکستان میں آئی ہے اور وہ بھی اس کا بھی ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا ایک مشکوک کردار ہے جیسے کہ امریکن ایمبیسیڈر کا ڈانلڈ بلوم کا اس کا بھی جو کردار رہا ہے بہت مشکوک ہے وہ عراق میں بھی رہا ہے لیبیا میں بھی باقی جگہوں پر انہیں بہت تباہی مچا رکھی ہے چاروں طرف تو یہ ان کو بھیجائی اس لیے ہے یا آپ نے جو فرمایا کہ شاید وہ مختلف لوگوں سے مل کر اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کے مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کو حالات کو قابو کر سکیں گے یا نہیں تو یہ یہ اس میں کافی وزن ہے پس صرف ایک جو بات ہے وہ جس کے میرے ذہن میں کلاریٹی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے مریم نواز سے ملنے کا کیا جواز ہے مریم نواز کی تو اکل ہی نہیں ہے اس پیچاری کی پتہ نہیں کہ اس نے کیا بھونگیاں ماری ہوں گی اب امریکن ایمبیسیڈر کو کیا وہ اس نے بتایا ہوگا کیا شورسز دیا ہوگی کیا کہا ہوگا اور اگر امریکن ایمبیسیڈر اس کی باتوں پر یقین کرے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سخت غلط فہمی میں مبتلا ہوگا بہت ہی اپنے اپنے رپیٹیشن کو غراب کرے گا سر اگزیکٹلی وہی کہ یہ پی ایم ایل این کیا پلان کر رہی ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہے وہ لائے عمل ان کا کیا ویو ہے یہ انٹرم گورنمنٹ پہ ان کا کیا ویو ہے اسے منیر کے وہ یہ مطلب وہ جو ڈڈو لنڈن والا ہے وہ تو دو لفظ نہیں ٹھیک بول سکتا جو دوسرا ہے وہ بھگوڑا ہے وہ بھاگاو ہے وہ بھی لنڈن میں شباش ری ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے احسن اقبال سے شاید مل کے شاید وہ کوئی اکل کی دو باتیں تو ان کی ڈانر برون کو سمجھ یہ ہے کہ جی اس وقت سارا جو کرتا دھرتا ہے مسلم لیگ کا پاور سینٹر ہے وہ مریم ہے تو میں اس سے جا کے باز کروں گا آپ کی بات بالکل صحیح ہے وہ تو تین لفظ نہیں بول سکتی نہ اردو میں نہ پنجابی نے انگریزی میں علاوہ مطلب جس قسم کی آپ کو مجھے آپ کو پتا ہے اس کی جو اقل ہے تو لیکن اسیسمنٹ یہ ہی ہے اب یہ آپ دیکھنا یہ چند دنوں میں آپ دیکھ لیں نا یہ اپنا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملے گی یہ ملے گا یہ موسٹ لائکلی شہری ریمان ٹائپ جیسے لوگوں سے ملے گا اور یہ پھر اپنا ایک اسیسمنٹ دے گا کہ جی اس کو ڈمپ کرو آسے منیر کو یا اس کے پیچھے لگے رہو یہ ان کا ایک یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے میرا خیال ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ آسے منیر بہت کمزور ہے اور یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں سر فوج کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے اس کے خلاف خاص طور پر برگڈیر رینک اور خاص طور پر سپاہیوں جیسیو انسیوز میں یہ بغاوت شاید نہ ہوں مجھے نہیں لگتا کوئی اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا کے مجھے لگتا ہے بے تخاشہ خصہ ہے اب یہ آسے منیر اس کو کیسے کنٹرول کرے گا مجھے نہیں پتا تو یہ میں نے کہا آپ کے خدمتیں پیش کر جی ظاہر ہے کہ آپ کی چونکہ آرمی کے اندر آم تعلقات ہیں اور آپ کے لنکس ہیں اور جو آہ آپ نے آہ فرمایا ہے جو اسیسمنٹ دی ہے وہ بہت credible لگتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرمی officers ہیں جو جن کو بہت حصہ ہے کیا وہ صحیح قدم اٹھا سکیں گے یا نہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حالات ملک میں تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور چونکہ عوام پر اتنا pressure ہے اور وہ pressure اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اب جیسے کہتے ہیں نا کہ they have been pushed to the wall یعنی ان کو اب یہ choice تھی گئی ہے کہ وہ بجلی کے بل تو ضرور پے کریں ورنہ یہ کہ ان کو ان پر سزا ہوگی ایک special force create کی جا رہی ہے ان کو پکڑا جائے گا اور ابھی کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے چوبیس کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالو گے یا پورے ملک کوئی lockdown کر دو گے تاکہ لوگ بھوکو مرے یہ ممکن نہیں ہے یہ لاوا پھٹنے والا ہے پتہ نہیں کہ ان لوگوں یہ کونسی دنیا میں رہتے ہیں لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ دیکھیں اب یہ جو بات ہے سیاست سے نکل چکی ہے اب تو یہ لوگوں کے اپنی survival کا مسئلہ ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری تو ہے ظاہر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پا لے یعنی میں نے یہ بھی سنا ہے پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو جو fees paying schools ہیں ان سے نکال رہے ہیں کہ وہ fees ہی نہیں pay کر سکتے ہیں ان کی سکت ہی نہیں رہی ہے یہ جو قیمتیں اتنی بڑی ہیں fees کو تو چھوڑیے بتا ہے کہ وہ جو بجلی کے اخراجات ہیں fuel کے اخراجات ہیں باقی اخراجات ہیں وہ تو بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے ہیں تو یہ کہ یہ situation جو ہے ایک explosive direction میں جا رہی ہے اور اس کا اگر صد باب نہ کیا گیا تو یہ definitely unfortunately explosion ہوگی اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے سر بھائی میں نا ایک اور آپ کو ایک بہت خطرناک سیناریو paint کرتا ہوں جو کہ سیناریو کوئی ایک مفروضہ نہیں ہے it is based on reality ہمیں سالوں سے بیس پچیس تیس چالیس سال سے ہم سن رہے تھے کہ جو پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں وہ خود ملتے ہیں criminals کے ساتھ gangs کے ساتھ extortion کرتے ہیں وہ پیسہ نکلواتے ہیں وہ بھتہ لیتے ہیں وہ ان کے بیعاف پر پیسہ لے کے کسی کو قتل کرتے ہیں کسیوں کو کچھ کرتے ہیں ہم نے سنتے آ رہے ہیں ابھی میں نے چار دن پہلے دیکھا کہ جی لہور میں counter terrorism department کے پتہ نہیں پانچ یا چھے لوگوں کو arrest کیا وہ کسی سے جا کے زبردستی پیسہ لے رہی ہے میں آپ کو ایک بہت خطرناک چیز بتانے والا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک سپائی پوجی سپائی کی بات کر رہا ہوں رینجرز تو کر رہی ہے کراچی میں چونکہ میں یہ دیکھ چکا ہوں پولیس پہلے کر رہی تھی پھر رینجرز نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اب فوج کا آپ سپائی نسیو عوالدار جی سیو نائب سبدار سبدار قبطان میجر لیفٹننٹ ہے جی لیفٹننٹ کرنل تک بھی چلے جائیں جی جب ان کے اوپر اتنا سخت دباؤ آئے گا معیشت کا پیسے کا یہ اپنی اخراجات نہیں پورے کر سکیں گے تو ان میں سے جو کہ ٹیڑی پسلی ٹائپ لوگ ہیں وہ پھر وہی کریں گے جو کانٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ گنز اور ہائر جس طرح پاکستانی فوج نے امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان میں یہ فوجی جوان اینسیو جیسیو افسر جو ہیں یہ پھر کاروباریوں کے لیے ڈرگ سمگلرز کے لیے کرمنلز کے لیے اپنی طاقت دیں گے ان سے معاوضہ لیں گے اور جا کے لوگوں کو بلیک میل کریں گے لوگوں سے پیسن کائیں گے کسی کا قبضہ چھوڑوائیں گے کسی کے لیے قبضہ کریں گے یہ میں آپ کو بہت صحیح بات بتا رہا ہوں بکاوز ان کے پیٹ کمام اور سب سے زیادہ خطرناک بات زفر بھائی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر پیسہ کمانے کے لیے مجبور ہو کے وہ کریں گے اب آپ سوچیں کہ آپ کا فوجی سپائی لانسنائک افسر جیسیو انسیو بھی یہی کام کرنا شروع کر دے بتا لینا شروع کر دے ایکسٹورشن کرنا شروع کر دے کرنا لوگوں کو کرنا شروع کر دے پھر تاون لے یا مجھے بتائیں کہاں جائے گا یہ یہ فوج کہاں جائے گی جو کہتے ہیں جی آخری ہماری رہ گئی ہے جی یہ اسٹیوشن جی دیکھئے یہ تو اب بالکل واضح ہو گیا اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی پہلے کہ یہ فوج جو ہے اب لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ملک کا کوئی دفاع نہیں کر سکتی اور ان کی تاریخی پوری دیکھ لیں نائنٹین سکسٹی فائف کی وار میں دیکھ لیں سیونٹی وان کی وار میں جو حشر کیا انہوں نے ملک کا پھر یہ جو کارگل آپوریشن ہے یعنی ہمیں بتا دے نا کہ انہوں نے ان کا سب سے جو اہم وہ جو پلانک ہے کہ جی ہم نے کشمیر کو لیبریٹ کرنا ہے اب کشمیر کو انڈیا کے کلچز سے لیبریٹ کرنے کی بجائے تو یہ اب یہ جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت پلتستان ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ ان میں کوئی سکت ہی نہیں ہے ڈیفنس کی اور اسی طرح جو ویسٹن بارڈر پر پاکستان کے جو حالات ہیں جو کشید کی جتنی بڑھ گئی ہے جتنے ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے سات آٹھ مہینوں میں یعنی سات سو سے تو زیادہ واقعات ہوئے ہیں کے پی کے اندر ہی بزاتے خود اور بہت ہی سنگین قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت سارے لوگ بچارے شہید ہوئے ہیں اگر یہ کیفیت رہی اور اور آرمی جو ہے وہ صرف اور صرف اسی چکر میں لگے ہویا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ختم کریں پی ٹی آئی کو ختم کریں اور ان کی توجہ جو ہے اپنی جو ان کی جو ایکچول رسپانسیبیلٹیز ہیں اس پہ توجہ نہ دیں تو یہ تو پھر حالات اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جو آپ نے ڈسکرائب کیے ہیں کیونکہ جو فوج کی بھی جو سپائی ہیں ان کے لیے بھی اب سروائیول کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے ان کی بھی تنخواہ جو ہے جتنی ہے اس سے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے وہ بھی آخرکار انسان ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ وہ یہ ملک جو ہے ٹوٹل طبائی کی طرف جائے گا وہ تو ایوری مین فر ایمسیلف والی بات ہوگی پھر جس کے ہاتھ میں جو زور ہے وہ استعمال کرے گا کیونکہ یہاں تو آئین کی کوئی پاسداری نہیں ہے کوئی آئین کی پروائی نہیں کرتا ہے ہر ایک جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ آئین کی دجیاں اڑا رہا ہے کوئی پروانی اب دیکھیں جتنے سارے جو ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا ہیں یا ہائی کورٹس نے دیا ہیں کوئی ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا ہر ایک جو ہے جو چاہتا ہے کرتا پھر رہا ہے یہ جو سیچویشن ہے بہت ہی سنگین سیچویشن ہے بہت ہی پڑ گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں اس طریقے سے یہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ملک کو کس ڈائریکشن ملے کے جانا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے سب فیل ہو چکا ہے ابھی تک جو فیل ہوتا رہے گا سر یہ یہ تاریخ سے نہیں انہوں نے سیکھا اور یہ آگے جا کے دیکھیں سر یہ ان کو ایک چیز زفر بھائی بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ objective reality بالکل مختلف ہے اس وقت کیونکہ عوام جو پہلے فوج کے ساتھ ہوتی تھی عوام ان سے نفرت کرتی ہے آسم منیر اگر وردی میں یا اپنے کمیز اور پینٹ میں خدا کی قسم ٹینچ باتا جائے یا یہ لالکورتی میں جائے اس کی تکہ بوٹی کر دے لو اگر یہ اپنی سیکیورٹی کے بغیر جائے کوئی جرنیل اپنی وردی میں ذرا چلا جائے بغیر سیکیورٹی کے یا اعلان کر دے کہ میں lieutenant journal ہوں سعید یا میں lieutenant journal شاہد امتیاز ہوں اور میں بڑا محبت وطن پاکستانی فوجی جرنیل تکہ بوٹی کر لیں لوگ ان کی ان کو نہیں پتا کہ ان کے خلاف کتنی نفرت ہے ان کے خاندانوں کے خلاف کتنی ہے میں سر ایک مت توڑنا چاہتا ہوں آج اور یہ پلیز اس کو آپ بھی define کریں یہ بار بار فوجی نا خاص طور پر کہتے ہیں ریاست جو ہے نا اس کا دفاع ہم کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست ہوتی کیا ریاست کی simple definition کی ابتدا ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ایک جگرافیا میں رہتے ہیں پہلے ان کو لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے ریاست کا وجود اس کی عوام سے شروع ہوتا ہے اس کی عوام پھر ووٹ کر کے ایک آئین بناتی ہے اس آئین کے تحت اس ملک کے اندر ادارے بنتے ہیں جو کہ تین سب سے بڑے ہوتے ہیں پارلیمان اس کی عدلیہ اور اس کی جو جس کو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹیو ٹھیک ہے نہیں جی یہ تین ایگزیکٹیو ہیں آپ کے جس سے حکمرانی ہوتی ہے عدلیہ جو عدل فرام کرتا ہے پارلیمان جو آپ کے قانون بناتے ہیں اور یہ سب ماتیت ہیں آئین کے اور قانون کے سارے یہ ہے جی ریاست آتا ہے اور ایگزیکٹیو کے اندر ایک چھوٹا سا آپ کا ادارہ ہوتا ہے چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایک بڑے محدود رول ہے وہ ہے فوج کہ آپ کا دفاع کریں فوج ریاست نہیں ہے نہ فوج کا کام ہے ریاست کو دفاع کرنا فوج کا کام ہے ملک کے اندر اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے باہر سے آپ اس کا دفاع کریں اگر وہ تخریب کارتا ہے انٹیلیجنسی تو کریں ریاست نہیں ہے یہ ریاست کی دفینیشن کو اور جاگر ہم میں اور آپ کا بھی بات کرتے یہ جی ریاست کے خلاف ریاست کے خلاف ہم ایک غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف اور اس کے جرنیلوں کی غیر آئینی غیر قانونی چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو سر یہ میں کلیر کرنا چاہتا ہے آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں جی بالکل یہ یہ صحیح ہے کہ ریاست جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک جیوگرافک خطے میں جو عوام رہتے ہیں اس کو ریاست کہتے ہیں انہوں نے جناب فوج نے جو ہے ریاست کو اپنے آپ کو ریاست میں ہی تبدیل کر دیا کہ جی ہم ریاست ہیں یہ کہاں سے یہ ڈیفینیشن لے کے آئے ہیں لیکن ریاست کے مختلف پلرز ہوتے ہیں جو اس ریاست کو سسٹین کرتے ہیں چلاتے ہیں جیسے آپ نے ایڈنٹیفائی کیا کہ آپ کا پارلیمنٹ ہے آپ کی ایڈزیکٹیف برانچ ہے اور آپ کی جوڈیشری ہے اور ان تینوں کے تحت پھر باقی بہت سارے محکمیں آتے ہیں جس میں آرمی بھی ایک شعبہ ہے آرمی سب سے اہم ترین شعبہ نہیں ہے آرمی کی ذمہ داری کیا ہے آرمی کی تو بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ملک کے بارڈرز کا دفاع کرنا ہے یہ لوگ تو ملک کے بارڈرز کے دفاع کی بجائے اپنے ہی عوام پر چڑھ دوڑے ہیں اپنے ہی عوام پر جو ہیں انہوں نے داتا گیری شروع کر رکھی ہے ان پر ہی دھونس چمار رہے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے آپ ہی کو ریاست تصور کر لیا ہے کہ جی ہم ہی ہیں ہمیں اکلے کل ہیں ہم جو فیصلے کریں وہ سب صحیح ہیں پلیز ذرا ان کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا تیر مارے ہیں کیا کچھ کیا ہے اس ملک کیلئے نہ تو انہوں نے اس ملک کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے نہ انہوں نے اس ملک کی دفاع کیلئے کوئی کردار ادا کیا ہے جتنی بھی جنگیں انہوں نے چھیڑی ہیں سب میں ہار کے آئے ہیں سب پٹائی ان کی ہوئی ہے تو ہمیں پھر کس چیز پر یہ دھونس چمار رہے ہیں کہ جناب ہم ہم ہی ریاست ہیں ہم جو فیصلہ کریں وہی سب کو تسلیم کرنا پڑے گا یا تو آپ ہمیں بتا دیں خدا کے واسطے کہ آپ نے کوئی اتنے بڑے کام کیے ہوں جو کہ واقعی جس سے عوام کی فلاح و بہبوت ہوئی ہو تو ہمیں بتا دیجئے ہم تسلیم کر لیں گے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر خدارہ یہ جو ہے اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ آپ ریاست ہیں آپ ریاست نہیں ہیں آپ ریاست کا ایک معمولی سا ادارہ ہیں اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جناب آپ تیہ کریں کہ جو کچھ اس ملک میں ہوگا آپ کی منمانی سے ہوگا اور اور کسی کو اس میں عمل دخل نہیں ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ فوج جو ہے اس کی اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اس وقت انفورچنیٹلی پاکستان میں عوام کی بالکل سپورٹ نہیں ہے زیرو ہو چکی ہے بلکہ عوام ان فوجی جرنیلوں سے نفرت کرتے ہیں یعنی اور یہ یہ کسی جنگ کے اب قابل نہیں ہے یہ تو صرف اب لوٹ مار میں لگے ہوئے اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مجھے پاکستان کی سالمیت کی بہت فکر ہے کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انفورچنیٹلی ان حالات میں پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا یعنی یار دیکھ لیجئے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان چالی سال تک وہ مختلف فورن ٹروپس کے خلاف لڑتے رہے آج آپ دیکھ لیجئے ان کو کسی دنیا کے کسی ملک نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے لیکن آپ افغان کرنسی کو دیکھ لیں اور پاکستانی کرنسی کو دیکھ لیں یہ افغان کرنسی جو ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے وہ تو جناب وہ تو اتنی کرنسی بھی سٹرانگ ہے آج کیسے انہوں نے اس کو ممکن بنایا ابھی ریسنٹلی انہوں نے چائنہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے چائنہ وہاں پر انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں چائنہ کو پتا ہے کہ ایک تو یہ کہ افغانستان میں منرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے یہ منرل ریسورسز تو پاکستان میں بھی ہیں لیکن افغانستان کی جو بات ہے وہاں پر سیکیورٹی ہے وہاں پر کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جا کر کسی چائنیز کو کڈنیپ کر لے تالیبان ان کے ایسی کی تیسی کر دیں گے یہاں پر جناب چائنیز اگر آتے ہیں تو کڈنیپ ہو جاتے ہیں مار دیا جاتے ہیں تو چائنیز کیوں انویسٹ کر رہی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ ضرور کریں چائنیز امبیسٹر پچھلے آٹھ وینر سے پاکستان میں نہیں ہے یہ سب سے بڑی آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ ہم سے بہت ناخوش ہیں سر پاکستان کو صرف تین چیزیں بچا سکتی ہیں نمائندہ حکومت اوورسیز پاکستانیز اور ان کی انویسمنٹ اور چائنہ کی سپورٹ اور یہ تینوں چیزیں ہیں یہ آسم مریر لڈو نہیں کر رہا اور یہ پاکستان کو جلا دے گا ایک تو یہ بات کرنا تھا دوسری بات سر افغانستان کی حکومت نے ایڈوائزری دیئے افغانوں کو کہ خدا کے لیے پاکستان مت جائیں پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں خدا کی یہ دیکھئے یہاں تک حالت پہنچ آئی ہے کہ افغانستان جیسا ملک جو ہے اپنے عوام کو باشندہ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ پاکستان میں مت جاؤ یعنی this is unbelievable بہت ہی جناب یعنی دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کیا حشر کر رکھا ہے اور آپ نے یہ جو تین تین باتیں فرمائی کہ جناب چائنیز ایمبیسیڈر جو ہے وہ آٹھ مہینے سے پاکستان میں موجود نہیں ہے اور پاکستان میں کوئی وہ وہ نہیں ہے نمائندہ حکومت نہیں ہے کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر حالات ایسے چل رہے ہوں ان کی جو نیت ہے اس پر مجھے شک ہے یہ بالکل الیکشن نہیں کرائیں گے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فروری مارچ میں الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو اتنا خوف ہے کہ اگر عمران خان نے ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تو وہ لوگ کھمبے کو ووٹ دے دیں گے ان کے کسی چنے ہوئے ہواریوں کو نہیں دیں گے تو وہ تو منتخب حکومت پاکستان میں نہیں چاہتے اگر منتخب حکومت پاکستان میں نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں چل سکتا سر آخری بات کرتے ہیں پھر ریپ اپ کرتے ہیں بہت زوردست آج کی گفتگو رہی ہے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ایک بات کی لطیف کوسا نے کہ عمران خان نے ان کو خود بتایا ہے کہ بھئی مجھے بہت زیادہ خرچہ ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے یا زہر دینے کی یہ شاید ایک پلان کرتے ہیں کوٹ میں یہ ایک بڑا لطیف کوسا جو ایسی بات اور عمران خود بھی ایسی بات نہیں کہتے اگر اس میں کچھ بزن نہ ہو دوسری بات سر میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا انہوں نے عمران خان کو ڈیزرٹ کر دیا ہے کاؤز عمران خان نے بالکل کیڈیگوریکلی کہا تھا کہ اگر میں اریسٹ ہوتا ہوں تو آپ باہر نکلیں اور پیسفولی ڈیمنسٹریٹ کریں ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اور میں نے بھی پوچھا ہے کہ آپ کیوں نہیں ڈیمنسٹریشن کریں انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی کی سٹریٹیجی نہیں ہے جب میں جب پوچھتا ہوں تم کو عمران خان نے پیغام بھیجوایا ہے کہ ڈیمنسٹریٹ نہ کرو تو کوئی جواب نہیں دیتی جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ پہلے دن سے ہی تھا اور جیسے آپ نے فرمایا کہ لطیف خوصہ جو ہے بہت ہی سنجیدہ شخص ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس میں کہ صداقت نہ ہو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے ظاہر ہے کہ سیزنٹ لائر ہے اور اس کی اپنی ساکھ ہے اگر وہ ایسی بات کرتا ہے ان خدشات کا اظہار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ عمران خان ان خدشات کا اظہار کرتا ہے تو اس پر ہم سب کو جو ہنا نہائیت فکر ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے یہ خدا نہ کرے کہ وہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچائیں لیکن جس قسم کے ظالم لوگ اس ملک پر قابض ہیں جس کی باگ دور جس قسم کے ظالم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے ان سے کوئی بائید نہیں کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں اور وہ جو خطرناک نتائج اس سے ابر کر آئیں گے اس کی وہ پرواہ کیے بغیر اپنی یہ حرکتیں کر بیٹھیں گے لیکن ہمارے سامنے ایک زندہ مثال جو ہے ایسٹ پاکستان کی ہے جبکہ بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے اور آرمی کے اندر بھی لوگوں نے یا ہے خان کو کہا کہ آپ ملیٹری آپریشن مت کریں اس سے ملک تباہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے وہی کیا جو ان کے ذہن میں تھا یا ان کے چند ہواری وہ تو کہا تھے جی ہم ان بنگالیوں کو دکھا دیں گے کہ کون تگڑا ہے ہم ان کی نسلی نہیں نسلی تب پروڈیوس کر دیں گے کس قسم کی جو نا واحیات قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے تھے اور نتائج ہم سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا آج بھی وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے اس کے علاوہ جب آپ نے جو آپ نے فرمایا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کو ڈیزرٹ کر چکی ہے تو یہ بھی بہت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے حالانکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو یا نہ ہو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ہی بندہ ہے کئی دہائیوں سے ایک بندہ اُبھر کر آیا ہے جس کو عوام کی فکر ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عمران خان نے عوام کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کوئی کسے ڈھکی چپی بات نہیں ہے تو خدا نہ کرے کہ وہ اس حد تک یہ لوگ چلے جائیں عمران خان کو خدا نہ خواستہ زہر دیں اور یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے اگر عمران خان کو ڈیزرٹ کر لیا تو وہ عمران خان سے غداری کر رہے ہیں اور یہ انفورچنٹلی پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں یہ ویکنس کی بہت بڑی نشاندہی کرتی ہے بہت شکریہ زور بھائی میں تو یہ جو میں نے نیچے دو چیزیں ہیں نا میرا تو اس پہ کامل یقین ہے کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ آرمی چیف کی طاقت ہے اور آرمی کی پاکستان کی سیاست میں دخل اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آسمونیر کو ٹھکانے لگانا ہے اور فریر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے اس کے بغیر پاکستان نہیں بچ سکتا آپ کے آپ کے آج کے بہت زبردست آپ نے آج تجزیہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ امان میں رکھے جو بچارے شہید ہوگئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو بچارے قید میں خاص طواب ہے ہماری خواتین عمران ریاض خان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات الہی آمین تام علیکم خدا بہت شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ